امیر صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں ابھی میں بلکہ ایک درمیان میں ہم نے فاطمہ کو دیکھا کہ ان کی بات ہوئی تھی ایک حضرت سے تو انہوں نے بتایا بس یہی تو ایک خوشی رہ گئی ہے جو کہ ہم نے منانی ہے اور بچوں کو لے کے نکلا ہوں اور ابھی یہاں سے خریدیں گے اور اس کے بعد جنہوں نے آشورہ کا انتظار بتایا تھے کہ ہم لوگوں نے کیا اور اس کے بعد اب خریداری کے لیے نکلے ہیں تو مجھے ان کی یہ بات نا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ دیگر پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا لیکن ظاہرہ ان کے ذہن میں ہے تب ہی انہوں نے کہا کہ یہی ایک خوشی رہ گئی ہے جو ہم نے منانی ہے اور اسی لیے بچوں کو لے کے نکلنا ہے تو یہ جو ایک مایوسی کا فیکٹر ہے نا اس مہنگائی کی وجہ سے اس پریشانی کا جو فیکٹر ہے اس میں اگر کوئی آپ کی کاؤنسلنگ کریں یا منٹلی آپ کو کوئی تھوڑا سا حوصلہ دے دلاسہ دے یا کچھ پوزیٹیو باتیں بتائیں تو بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بڑا ایک اتمنان سکون سا محسوس ہوتا ہے تو اسی مقصد کے لیے میں چاہوں گے کہ عمیر جوالیہ والا صاحب جیسے میرا رابطہ بحال ہوتا ہے تو میں ان سے جانوں کہ ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے کیا بتائیں گے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہی تو یہ خوشی ہے زندگی میں باقی تو پریشانی ہے عمیر صاحب مجھے سن سکتے ہیں اسلام علیکم عمیر صاحب جیو علیکم السلام عمیر صاحب ابھی آپ نے میری بات سنی جو میں نے کہی ہے یا میں ریپیٹ کروں پلیز ریپیٹ کر دیں اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی ایک شخص جن کو میں نے سکرین پر دیکھا لاہور سے ہماری نمائندہ ان سے بات کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہی تو خوشی رہ گئی ہے جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ زندگی میں دیگر کافی پریشانی آئے تو یہی ایک خوشی ہے کہ جس میں بچوں کو انجوئے کر آنے اور نکلنا ہے لے کر تو کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے جو اور لیڈی اپنے حالات سے پریشان ہیں مہنگائی سے پریشان ہیں لیکن ظاہر اس طرح کی موقعوں پر وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھی دل چھوٹا کریں یا پریشان رہیں جی بلکل اچھا روئی ہے دیکھیں مشکلات تو آتی ہیں ہمارے سفر میں بڑے اچھے دن بھی رہے ہیں ایسے دن بھی رہے ہیں جو کہ ہم ڈیزرب نہیں کرتے تھے ہم نے ایسے دن دیکھیں ایسی معیشت دیکھی ہے جو کہ ہم پاور اپ نہیں کر سکتے تھے تو جب برے دن آتے ہیں تو اس پہ بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور یقیناً بچوں کے لیے امید کا بڑا اچھا ذریعہ ہوتا ہے ان کو باہر لے کے نکلنا جو ہم اگر آپ چودہ اگر اس کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے تو جو ہم جشن مناتے ہیں لائٹے لگتی ہیں چراغہ ہوتا ہے جھنڈے لگتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوبصورت یاد ہے اپنے بچپن کی یاد ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو لے کے نکلوں تو بالکل نکلنا چاہیے وائی نوٹ نہیں اور دوسرا میں چاہوں گی امیر صاحب آپ تھوڑی سی ذرا منٹلی کاؤنسلنگ تو کریں ایسے لوگوں کی جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں مطلب ظاہر ہے نکل رہے ہیں باہر بچے بھی مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ چلیں ظاہر ہے وہ اس طرح سے معاملات کو نہیں سمجھتے لیکن ذہنوں میں ان کے وہ پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں باہر آتے بھی ہیں تو کھل کے خوش نہیں ہوتے بس مجبوری میں چل رہے ہوتے ان کو کیا سمجھائیں گے آپ بلکل دیکھیں اس میں ہمیں کلیر کٹ گائیڈنس دو طریقوں سے یہ ملتی ہے ایک تو ہمارا فیت ہمیں یہ بتاتا ہے دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم دل چھوٹا کرتے ہیں ہم نا امیدی دکھاتے ہیں تو ہم کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور ہم اس کی ذات میں یقین نہیں دکھا رہے ہیں جس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے جو کہ ذمہ دار ہے ہماری عزت کا اس نے ہم سے ڈیمان کیوئی ہے کہ ہم کام کریں ہم اس پر ایمان لگائیں اور ہم دل چھوٹا نہ کریں دوسرا نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم ایسے روئیے اپنا لیتے ہیں اور نیگٹیب ہو جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو کام بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں اگر آپ دکان چلا رہے ہیں تو وہ بری چلتی ہے اگر آپ دفتر جاتے ہیں تو آپ اس پر اچھے نئی ہوتے ہیں تو یعنی جو ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا جو مواقع نظر آنے چاہیے ہیں وہ بھی نہیں نظر آتے ہیں علاقہ مشکل مواقعوں میں مشکل وقتوں میں اچھے مواقع بھی کھل رہے ہوتے ہیں بلکہ اچھا ہم ایک چیز اور جو میں نے اوبزرف کی ہے میں چاہوں گی اس پر بھی آپ تھوڑی سی بات کریں سوری میں نے آپ کو انٹررپٹ کر دیا لیکن یہ جذباتی میں ہو جاتی ہوں اس طرح کی باتوں پر میں اکثر جب کسی ایسی فیملی کو دیکھتی ہوں جو کہ بظاہر کافی پریشان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور آئی نو کہ بچے تو بلکل فرشتے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کیا چل رہا ہے یا ماں باب کس پریشانی سے گزر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنی حالات سے تنگ آکے اپنی ساری فرسٹریشن اپنے گھر میں نکالتے ہیں بھلے وہ اپنے لائف پارٹنر پر نکالیں بھلے وہ ویسے بول کے نکالیں یا گھر کا محول خراب کر کے نکالیں اس سے بچوں کے ذہنوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ یہ کتنا غلط ہے یہ بلکل نہیں کرنا چاہیے جی بہت برا اثر ہے اور زندگی بھر ان کے ساتھ رہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ ماں باپ جو کرتے ہیں وہ بچوں کا پہلا سکرپٹ ہے اس کاغذ کے اوپر کہ کیسے ہونا ہے فیصلے کیسے کرنے ہیں پہلے رشتے ہوتے ہیں اہم ایمپیکٹ ہے بچوں کو فرق نہیں پڑتا بچے آپ کہہ رہی ہیں سمجھتے نہیں ہیں بچے بلکل سمجھتے ہیں بچے دیپسٹ ایموشن روئیے سمجھتے ہیں لیکن حالات کیا چل رہے ہیں ان کے سنگینی کیا یہ تلہی سمجھتے ہیں اگر ماں باپ ان سے بات کریں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں تو آپ کے مسائل بڑا بلیسنگ کا رتبہ رکھتے اگر آپ پوزیٹیبلی اس پر رسپونڈ کریں گے مباب کے طور پر تو آپ کے بچے بہت کچھ سکھیں گے ان کے اندر ایسی کردار کی چیزیں آئیں گی کہ کل کو جب وہ مشکلات میں آئیں گی تو انہیں یاد ہوگا کہ ان کے فادر نے کیسے رسپونڈ کیا ان کی مدر نے کیسے رسپونڈ کیا اور آپ کی آپس کی لڑائی آپ کا اگر گھر پہ آکے اپنا غصہ نکالنا گھر کے حالات بھی اگر آپ خراب کر دیں آپ سوچیں دفتر آپ کا ویسے ہی نہیں چل رہا یا اس پہ آپ نہیں کما پا رہے جو آپ کمانا چاہتے ہیں دکان نہیں چل رہی آپ گھر جو چل رہا ہے جو کہ آپ کو خوشی دے سکتا ہے آپ کی طاقت بن سکتا ہے آپ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی مزید خراب ہوتی جائے گی پھر آپ کا صرف علاج دوائیوں میں ہوگا برے حالات میں اور یہ نیگٹیف تنکنگ جو ہے آپ پہ سٹریس جو ہے دپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا امیر صاحب ایک بات مجھے پتائیے گا ایک کومن بندہ جو کہ نٹی گریٹی میں نہیں جاتا اتنا پڑا لکھا بھی نہیں ہے اس کو آپ کیا بتائیں گے ایک پاکستانی کی بطور پاکستانی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ملک سے محبت کا اظہار کر سکے اپنے انداز میں اور ذمہ داری کے ساتھ کیسے کرے گا جی ایک تو دیکھیں اس کا ایموشنل پہلو ہے جب بڑے دن آتے ہیں تو ہم اس پر ایک ایموشنل ایکسپریشن بھی دکھاتے ہیں ہم گاتے ہیں ہم جھومتے ہیں ہم جھنڈے لگاتے ہیں چراغاں کرتے ہیں تو وہ بالکل ہونا چاہیے اور وہ بڑا آپ جانتی ہیں ہر ایسے رشتے میں کمپنی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کمپنی ڈے پہ بھی لوگ کرتے ہیں لیکن ساتھ ایک لوجیکل رشتہ بھی ہے ریاست کے ساتھ صرف ریاست نے ہمیں دینا نہیں ہے اسی دھرتی نے ہمیں کھلایا بھی ہے اسی دھرتی کی ذمہ داری پہ ہم پہ اوپر آتی ہے ہم اس کا شناختی کارڈ رکھتے ہوئے اس کے قوانین سے اگری کرتے ہیں ہم نے اوت لیا ہے کہ ہم جو اس ملک کے قوانین ہیں اس کی پازداری کریں گے تو ایک بڑی محبت دکھانے کا اور ذمہ دکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے لیول کے اوپر جو قوانین ہیں ان کو فالو کریں وہ چیزیں جو آپ اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے جن پہ آپ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں جن پہ آپ گالیاں دیتے ہیں بہتر ہے کہ آپ خود وہ کام نہ کریں آپ کی اردگرد ہو رہے ہوں کہ آپ انہیں روکیں تو جب ہم سب یہ کام کریں گے تو آپ جانتی ہیں بہت چینج آتا ہے اور پھر آپ بڑا ریوڈڈٹ بھی فیل کریں گے اسی ملک کے اندر اور اگر بات کی جائے نا کہ معاشرتی اعتبار سے تو میرے خیال میں کہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہماری وطن سے محبت کا تقاضی ہے کہ ہم اس کو صاف سترا رکھیں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو بھول جاتے ہیں ہاں ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے صفائی نصف ایمان ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہے اگر ہم اس سے پیار نہیں کریں گے تو ظاہرہ کو بہر سے آ کے تو نہیں کرے گا اس کے لئے تو پڑایا ملکی ہے لیکن ہم کچھرا سڑکوں پر پھینکتے ہیں اپنے گلی محلوں میں پھینکتے ہیں اور ہم بالکل درے گی نہیں کرتے کہ کوئی گزرے گا فسل سکتا ہے یا مکھیاں مچھر گندگی پھیلے گی آپ دیکھیں نا ائرپورٹ پہ نہیں پھینکتے یہی پاکستانی دبائی چلے جائے نہیں پھینکتے چھاؤنیوں میں نہیں پھینکتے اچھے مالز میں جا کے نہیں پھینکتے تو یعنی کہ محول کا اثر ہے ہمارے اوپر تو اگر ہم اپنی گلیوں کو صاف کر دیں اور ان پہ اچھا اس چودہ اگس پہ اگر ہم ڈسپنز لگا دیں جو چیز صاف ہو جاتی ہے اس کو خراب کرنے کا دل کسی کا نہیں چاہتا یہ بھی نفسیات ہے جو خراب ہوتی ہے اس کو مزید گندہ کرتے ہیں تو آپ نے بالکل اچھا رشارہ کیا ہے کہ اچھا اگر ہم صفائی سے شروعات کریں اور اس سے بڑا اثر آتا ہے باہر کی صفائی دماغ کی بھی صفائی ریفلیک کرتی ہے اور دوسرا ایک چیز اور جو کہ میں خاص طور پر انڈیپینڈنسٹے کے بعد دیکھتی ہوں کتنی بے حرمتی نظر آتی ہے کہ جھنڈے گرے میں جھنڈیاں گریویں ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بس گریویں ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ کس چیز کا خیال نہیں کرتے آپ کو کیا اس کی وجہ سمجھاتی ہوں مہر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کے حوالے سے تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ اگنرنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگنرنس بھی نہیں کہوں گا میں کیا لفظ اس کیلئے استعمال کیا جائے کہ شعوری طور پر نہیں ہے یہ آپ کو قرآن کی آیات بھی نظر آئیں گی آپ کو اللہ کا نام بھی لکھاوا اور کچھ لوگ اٹھاتے بھی ہیں پھر آپ دیکھیں اس کو جمع بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے جھنڈوں کے حوالے سے صرف نہیں سٹوڈنٹ جو جائے جیسے ہی پاس آؤٹ کر جائیں تو اپنی کتابیں پھیک دیتے ہیں وہی کتابیں جو کہ علم کا زخیرہ ہے جو کہ اور بچے افورڈ نہیں کر سکتے جو کہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تلاش میں ہوتے ہیں تو یہ رویہ ہے اور اس پہ بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے علاوہ اور اپنے گھر کے علاوہ تمام چیزیں جس میں کتابیں بھی شامل ہیں ہمارے اردگرد کی زمین بھی شامل ہیں آبوہوا بھی شامل ہیں اس سب پہ ہم نے ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے ہم تھوڑا سا ڈسکنیکٹڈ ہیں بلکل آپ نے صحیح کا بہت شکریہ آپ نے رہنمائی کی ہے عوام کی اور ان کو بتایا کہ ان کی ذمہ داری بطور پاکستانی شہری کیا ہے بہت شکریہ آپ کا امیہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ابھی ہمارے پاس ایک کام خبر آ رہی ہے جو کہ بریکنگ نیوز ہے کراچی میں لوٹ مارکہ وازارگر میں شہری غیر محفوظ ہیں